رشن ہے بھگتی مارگ اور گیان مارگ دونوں میں اڈاپٹ ہونے کی رسم ہے لیکن انتر کیا ہے بھگتی مارگ میں بھی اڈاپشن ہوتی ہے اور گیان مارگ میں بھی اڈاپشن ہوتی ہے تو باوہ نے اس کو سپشٹ کیا بھگتی مارگ میں جب کسی کے پاس اڈاپٹ ہوتے ہیں تو گروہ اور چیلے کا سنبند رہتا ہے دنیا میں کیا بنتے ہیں گروہ اور چیلہ سنیاسی بھی اڈاپٹ ہوتے ہیں تو اپنے کو اپنے گروہ کے فالورز کہتے ہیں لیکن گیان مارگ میں تم فالور یا چیلے نہیں بنتے ہیں یہاں چیلہ چیلی کوئی نہیں ہے گیان میں ہے کوئی چیلہ چیلی یہاں باوہ فالور نہیں بناتا سب لیڈرز ہیں کوئی کسی کو یہ نہیں کہ تمہیں اس کو فالور کرنا ہے کہیں نہیں جو بھگوان کا گیان ہے اس کو فالور کرنا ہے زیادہ سے زیادہ باوہ کہہ دیتے ہیں کہ برمہ نے کر کے دکھایا ان سے رائے لے سکتے ہو مہارتھیوں سے رائے لے سکتے ہو جنہوں نے بہت تپسیا کی لیکن وہ بھی بھائی بہن ہے دیدی دادی تو بولتے ہیں دادی کا مطلب بھی بہن ہی ہوتا ہے تو دیدی اور دادی بھائی بہن بھائی بھائی اور کوئی رشتہ ہے ہمارا نہیں چیلا چیلی کا ہے نہیں تم باپ کے بچے بنے ہو یہاں بچہ اور باپ ہے تم شیف بابا کے بچے بنے ہو بچہ بننا عرثات بچہ بننا عرثات بھالک بننا بھالک سہ بچہ بننا عرثات ورسے کے ادھیکاری بننا جو بھگوان کا ورسہ ہے جو بھگوان کی پروپرٹی ہے بھگوان کے پاس کرنسی نوٹ نہیں ہے ڈالر نہیں ہے پاؤنڈ نہیں ہے کسی دیش کی بھی کرنسی نہیں ہے اس کے پاس اس کے پاس کیا ہے سب سے بڑا ورسہ گیان کیسے جانے کے بھگوان آتے ہیں بابا نے ایک مرلی میں کہا کیسے سمجھیں کہ بھگوان آتے ہیں کیسے سمجھیں کہ یہ ڈاکٹر ہے کیسے سمجھیں کہ یہ وکیل ہے کیسے سمجھیں کہ یہ انجینئر ہے کیسے جانتے ہیں اس کے گیان سے اس کے کرموں سے اس کے گیان سے پہلی چیز تو گیان بدھی میں ہے کرم میں تو بعد میں آئے گا تو اس کے گیان سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی تگری کیا ہے ایسے ہی بھگوان جب بولتے ہیں برمہ مک سے تو پتا چلتا ہے کہ بھگوان بول رہا ہے ویکتی نہیں بول سکتا کوئی بول سکتا ہے کہ کل پہلے بھی ایسا ہوا تھا یہ سریشتی چکر پانچ جار برش کے بعد پنورا بریتی ہوتی ہے ہر آتما کا اپنا اپنا پارٹ ہے دے سے ہی دے کے سب سمبندھوں کو بھول اپنے کو آتما سمجھ مجھے یاد کرو تو میں تمہیں سب پاپوں سے مکت کر دوں گا کوئی ویکتی بول سکتا ہے یہ میں پرم دھام سے آیا ہوں میں برمہ کے تن میں ستھائی طور پہ نہیں رہتا ہوں مرلی چلاتا ہوں چلا جاتا ہوں بھگتوں کو بھی میں ساکشتکار کراتا ہوں ان کی بھاونہ کے انزار رام کو ماننے والے کا رام کا ساکشتکار کرشن کو ماننے والے کا کرشن کا ساکشتکار لیکن کروانے والا کون ہے ساکشات ایشور یہ پڑھائی ہیرے جیسا بناتی ہے یہ پڑھائی کیسا بناتی ہے ہیرے جیسا ڈائیمنڈ مطلب ڈائیمنڈ کیوں کہا ہوا باونے امول مہنگا ہم بہت مہنگے ہیں آتما سب سے مہنگی ہے یہ پڑھائی کیسا بناتی ہے کوری سے ہیرے جیسا پہلے ویلیو کتنی تھی ہماری کوری جیسا یہ ویشے بکاروں میں ڈوبے پڑھے ان کی کیا ویلیو ہے کوری وڈی تلے اور جو بھگوان کے بن گئے بھگوان کی مت پہ چلتے ہیں ان کی ویلیو ہیرے تلے اس لیے باوہ بار بار کہتے ہیں اس پڑھائی کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور سب سے بڑی بات باوہ کونسی کہتے ہیں اور سنگ توڑ ایک بابا کے سنگ جوڑنا ہے یہ ہماری برتیاں بکھری پڑی ہیں سنسار میں اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اب انٹیگریٹڈ بنانا ہے اپنے ہارٹ کو کہ دل کھنڈ کھنڈ نہیں ہونا چاہیے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے اس میں تو بھگوان رہے بھگوان رہے گا تو اکھنڈ ہو جائے گا دنیا والے رہیں گے تو کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا اس لئے اور سنگ توڑ ایک سنگ جوڑنا ہے شریمت پر چل کر سورک کا پورا ورسہ لینا ہے بھگوان کی مت پر چلنا ہے سب سے انچی مت کس کی ہے شریمت اس لئے جہاں بھی شریمت شبد آیا ہے شاستروں میں بھی اس کے ساتھ اگلا کون سا شبد ہوتا ہے شریمت بھگوان کی ہے شریمت کسی ویقتی کی شریمت نہیں ہوتی ہر ایک کی اپنی بدھی کی مت ہے شریشت مت ہو سکتی ہے لیکن شریمت نہیں ہوتا ہاں دنیا میں کئی متیں ہیں ہے نا جیسے گرو مت ہے شاستروں کی مت ہے اپنے من کی مت دوسروں کی مت ہے دنیا میں متوں کا انتر ہی نہیں مت مت انتر بہت ہے لیکن سروچ مت ہے شریمت تو بابا کہتا ہے جو اس مت پر چلتا ہے میری مت پر وہ اس کا جیون سورگی ہو جاتا ہے ہیونلی اس کو ہیونلی سکھ یہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں مرنے کے بعد ملے گا ہے نا چلتے پھرتے صدرشن چکر پھر آتی رہنا ہے صدرشن چکر مطلب یہ چکر میں خود کو دیکھنا صدرشن چکر میں شریشتی چکر میں خود کو دیکھنا تینوں لوکوں میں خود کو دیکھنا تینوں کالوں میں خود کو دیکھنا موسیقی موسیقی